آج ایک انتظار ختم ہوا ہے ایک لمبا انتظار پہاڑی پیپلز کو پہاڑی کمیوٹری کو پہاڑی لوگوں کو ایس پی کا درجہ ملنے کا انتظار آج ختم ہو چکا ہے پارلیمنٹ میں پہاڑیوں کو ایس پی دردہ دیے جانے کا بل پاس کر لیا گیا ہے آداب میں ہوں سید نیاز جا اور آپ دیکھ رہے ہیں لازوال نیوز میں آپ کو یہ خبر بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں کیونکہ پہاڑیوں کو ایس پی پی تیس ملنے کا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ پاس ہو چکا ہے کیونکہ یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہے میں آپ کو اس خبر کا کچھ پسے منظر بتاؤں گا اپنے تاثرات اپنے خیالات اور اپنی رایہ ہر انسان کو ضرور دینی چاہیے اور اسے یہ دینے کا حق بھی ہے ایک آئینی حق ہے میں یہاں پر واضح کر دوں کہ لازوال ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ ہم ہمیشہ خبر کی گہرائی تک جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ کو خبر کے تمام پہلو سے روبرو کروایا جائے واقف کروایا جائے اور حقیقت کے آئینے میں تولنے کے بعد خبر آپ تک پہنچائی جائے دیکھئے بھیل جائے تو ایک کتاب بنے بات کہنے میں جو ذراسی ہے پہاڑیوں کو اسٹری سٹیٹس مل چکا ہے ہر طرف یہی جو ہے وہ چرچہ ہے اور کئی جگہ پر جو ہے وہ سیلیبریشن وغیرہ کی ویڈیوز بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ہمیں یہ آج ضرور سمجھنا ہے دیکھئے گورنمنٹ کی طرف سے جب کوئی بھی سکیم آتی ہے کوئی بھی بینیفٹ کی بات آتی ہے اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پوری عوام کو ملتا ہے پوری پبلک کو ملتا ہے بلا لحاظ مذہب و ملت بلا لحاظ ذرمگ و نسل بلا لحاظ ذات برادری یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور خاص طور پر ہماری نوجوانوں کو اس بات پر خوب گور کرنے کی ضرورت ہے آج جو پارلیمنٹ میں ہوا وہ ایک تاریخ رقم ہوئی اس میں پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پہاڑی اتھک بروپ کا جو ایک بل ہے انہیں شیڈیو ٹائپ کے درجے میں داخل کرنے کے لیے دیگر کچھ جو ذاتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ انہیں بھی جو ہے وہ پہاڑیوں کو بھی اس شیڈیو ٹائپ کے درجے میں ایڈ کر دیا گیا ہے اس کا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ پر پاس ہو چکا ہے اب لوگ سبا میں یہ بل پاس ہوا ہے اب یہ بل راجے سبا میں جائے گا اس کے بعد یہ بل جو ہے وہ محترمہ دروپتی مرمو جی صدر جمہوریہ ہند کے پاس جائے گا اور ان کے صدیلے چرچے پال یہ بل کانون بن جائے گا اور پہاڑیوں کو ایسی سے مل جائے گا لیکن اب جو لوگ سیلیبریشن کر رہے ہیں یا جو لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ اگر باتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کیونکہ پارلیمنٹ سے آپ بڑے نہیں ہو سکتے ہیں ہندوستانی آئین سے ہندوستانی عدلیہ سے آپ بڑے نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں اگر پہاڑی قبیلہ کو اسٹی سیٹس ملا ہے تو سارے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ریت اپنے رسم و رواج اپنے بھائی چارہ اخوت محبت ان سب چیزوں کو ملحوز سے نظر رکھتے ہوئے آپ اس دن کو بھی دیکھئے بے شک ایک بڑی تعریف ضرور ہے ایک بڑا کام ضرور ہے اس وقت جو برسرے اقتدار ہماری پارٹی ہے بھارٹیہ جنتہ پارٹی ان کی طرف سے ایک بڑا انیشیٹیو لیا گیا ہے دیکھیں والمکی تیکاسٹ ہے والمکی انہیں جو ہے وہ اسٹی کا اسٹی کا درجہ دیا گیا ہے انہیں اسٹی میں شامل کر لیا گیا ہے اتنی بڑی بات ہے اور اسی طرح سے بہت ساری جو ہماری جو ممبر آف لیجسلیٹیو اسمبلی کی جو سیٹ سے ان کو جو ہے وہ اسٹی اور اسٹی ریزرو کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے ہمارے پنچائیتی انتہابات ہوئے ان میں بھی جو ریزرویشن ہے انیشیاسی ریزرویشن وہ بھی دیا گیا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار کی جانب سے گورنمنٹ کی جانب سے کئی طرح کے ٹیمیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں قانون بنائے جاتے ہیں ان قانونوں کو عمل آیا جاتا ہے اور آج جو ہے وہ پہاڑیوں کو اسٹی سٹیٹس کا جو درجہ دیا جانا ہے اس پر جو لوگ سباہ میں ہے یہ بل وپاس ہو چکا ہے لیکن اس بیج جو چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر برادری کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنا رول پلے کریں اور اس بل کو صرف ایک قانون سمجھئے یہ ایک قانون ہے اور ہم سب کو اس کا استقبال کرنا چاہیے جن لوگوں نے اس قانون میں دیکھئے جو ہمارے امید شہجی ہیں ہوم منسٹر وہ جب رجوری میں آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک اشارہ دے دیا تھا کہ بھئی جو پہاڑی ایٹی گروپ ہے جو پہاڑی لوگ ہیں انہیں بھی اسٹی کا درجہ دیا جائے گا سب سے لے کر آج تک ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اور اسی کے ساتھ کوئی سیاسی مفاد بیچ میں نہ رکھتے ہوئے وہی جو ہمارا بھائی چاہ رہا ہے اگر ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح پہاڑی ہے اور وہ بھی ویسا ہی لائف سٹائل جی رہا ہے ویسا ہی گجر بکر وال لائف سٹائل جی رہا ہے تو پہاڑی کو بھی اسٹی ملنا چاہیے تو آج جبکہ پہاڑیوں کو اسٹی درجہ مل چکا ہے آپ یہ سمجھئے تو ایسے میں ہماری جتنی بھی گجر بکر وال برادری ہے ان کو اس کا استقبال کرنا چاہیے خیر مکتم کرنا چاہیے اور انہیں مبارک باتش کرنی چاہیے اپنے پہاڑی دوست کو بائی کو اور اسی طرح سے جو ہمارے پہاڑی لوگ ہیں ان کو بھی اسے شکرانے کے طور پر لینا چاہیے اور اپنے جتنے بھی گجر بکر وال جو ہمارے بائی ہیں جس طرح سے پہلے آپ آپس میں ملجل کر رہے تھے ویسے ہی رہیے نسکراتے رہیے ہستے رہیے اور اس قانون کا آپ استقبال ضرور کیجئے جو بھی ذات برادری کا سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے بھل اپنی جگہ پر ہیں کوئی ریزرویشن ملتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمیں ہندوستانی آئین کا احترام کرنا ہے قدر کرنی ہے انسانیت کو سب سے زیادہ خوخیت دینے کی ضرورت ہے بھائی چارے کو محبت کو اور اخوت کے ساتھ جو ہے ہمیں جس طرح سے اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پر اپنا زندگی گزاری ہے ویسے ہی آنے والے وقت میں بھی زندگی جو ہے وہ گزاری جائے گی لوگ اس کا پریڈٹ بھی لینا چاہیں گے کل کے دور میں کہ بھائی یہ ہم نے اس کا ایک ایجیٹیشن چلایا تھا ہم نے اس کے لئے سانگ جو تھے وہ بنائے تھے ہم نے جو ہے وہ پہاڑیوں کو ایسٹی دلوایا ہے تو دیکھئے بھائی کچھ ضرور جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یومدان ضرور ہو سکتا ہے اسی طرح سے بہت پھاری ایسی سکین ہیں ایسے پروگرام ہیں ایسے منطوبہ جاتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے بنتے رہتے ہیں ان پر عمل درامت ہوتا رہتا ہے اور گورنمنٹ کا نظام چلتا ہے کیونکہ سرکار عوام کی فلا اور بیبوت کے لئے کام کرتی رہتی ہے اسی طرح کا ایک حصہ ہم اس چیز کو بھی مانیں گے اس سرکار کی طرف سے جو ہے وہ یہ دیکھا گیا پرکھا گیا کہ بھائی پہاڑیوں کو بھی ایسے پی کے زمرے میں شامل کرنا چاہیے تو آج ایک بل لائیا گیا اس بل پر قانونی طورت جو ہے وہ بحث ہوئی ووٹنگ ہوئی اور جو ہے لوگ سببہ میں اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے ہمارے لیڈران ہیں ہمارے جو سیاسی کارکونان ہیں ہمارے جو سماجی لوگ ہیں ہمارا ہمارا جو میڈیا ہے کہ جتنے بھی جو سوشل ایکٹیویس لوگ ہیں آپ انہیں یوٹیو پر کہہ سکتے ہیں سبی لوگوں کو اس وقت کو کوئی بھی انتشار والی پوست شیئر نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی انتشار والا بیان نہیں دینا چاہیے کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارا جو بھائی چارہ ہے ہماری جو محبتی ہیں اتنا بیٹھنا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی آئے تو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے ہمارا جو پہاڑی قبیلہ ہے ہماری جو پہاڑی لوگ ہیں ان کو اس وقت جو ہے وہ ایک تہمبل مزاجی کا ثبوت پیش کرنا ہے اور اپنے ہر قبیلہ کے لوگوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو گوٹر بکر وال کمیوٹی کے لوگ ہیں یا جگر جو کمیوٹی کے لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب جو ہے وہ یہی پر جنم دیا ہے یہی پر رہتے ہیں یہی پر رہیں گے اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی انتشار کی پوسٹ آپ کو اگر ملتی ہے تو اس پر کان بھرے بغیر آپ کو امن کے لیے کام کرنا ہے بھائی چارے کے لیے کام کرنا ہے مخبت اخوت کے لیے کام کرنا ہے اور سرکار کے جو یہ سٹیپ ایک طرح سے لیا گیا ہے اس میں سرکار کو بھی ضرور جو ہے وہ اپنی شیئر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک سرہانی کام ہے ایک بڑا کام ہے تو ایسے موقع پر پہاڑیوں کو مبارک بات بھی ہم بھی پیش کرتے ہیں کہ بھائی ایک بڑا مسئلہ تھا جس پر اب سرکار کی طرف سے مور لگ چکی ہے اور اب یہ بل تقریبا جو ہے وہ پہاڑیوں کو ایک سٹیٹس مل چکا ہے